آپ سن رہے ہیں ہورر کہانی سنیل کے ساتھ ہر انسان کو کسی نہ کسی چیز میں روچی ہوتی ہے آج کی کہانی آیوش کی ہے کہنے کو آیوش ایک بینگ میں کلر کا کام کرتا تھا مگر آیوش کا شوق کہانیاں لکھنا تھا وہ بھی ہورر کہانیاں آیوش کا شوق تھا سکرپ رائٹر بننا بینگ سے فری ہو کر آیوش اپنا باقی کا وقت اور اسکرپٹ لکھنے میں پیتا تھا مگر آیوش کا یہ شوق ہی ایک دن اس کی چان لے لے گا یہ آیوش کو کہاں پتا تھا ایک دن بینگ کے ایک کام کے سلسلے سے آیوش کو دوسرے شہر جانا تھا سارا دن کار ڈرائیو کر کے آیوش رات ہوتل میں ہی کچھ آنا سہی سمجھا اس نے ایک ہوتل کے آگے کار روکی اور روم لے کر اندر چلا گیا روم کے اندر جاتے ہی آیوش نے روم دیکھا تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا کیونکہ بیڑ کے سامنے والی دیوار پر ایک تصویر لگی تھی اور اس تصویر میں بنی تھی ڈراؤنی آنکھیں کسی اور کے لیے ایسی تصویر دیوار پر لگی اجیب بات ہو سکتی ہے مگر آیوش کے لیے نہیں سفر کی تکان اتارنے آیوش نہانے بات روم چلا جاتا ہے آیوش نہا کر باہر آ جاتا ہے کچھ دیر بعد کھانا کھا کے اپنے بیک سے ڈائری نکال آیوش کہانی لکھنے بیٹ جاتا ہے کچھ دیر کہانی لکھتے لکھتے آیوش اٹھ کر بات روم جاتا ہے بات روم کرتے کرتے آیوش کو ایک آہٹ سنائی دیتی ہے آیوش بات روم کر کے جیسے ہی بار آتا ہے چاروں طرف روم دیکھتا ہے تو اسے سب کچھ نورمل لگتا ہے وہ واپس چیئر پر بیٹھ کے پھر سے کہانی لکھنا شروع ہی کرتا ہے کہ ایک آئے ایک آیوش رک جاتا ہے آیوش نے جہاں کہانی روکھی تھی اس کے آگے لکھا ہوا تھا دی اینڈ آیوش اسے پین سے مٹا کر وہ ڈائری بن کر سونے لگتا ہے اور آیوش کو نیند آ جاتی ہے آیوش کو نیند میں ایک آواز سنائی دیتی ہے آیوش آیوش دورند لائٹ سون کر روم میں چاروں طرف دیکھتا ہے آیوش کو روم بلکل نورمل لگتا ہے آیوش روم کی لائٹس آف کر ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ٹیبل پر رکھی اس کی ڈائری پر گئی ڈائری کے پنے کھلے تھے آیوش اٹھ کے ڈائری بن کر ہی رہا تھا کہ اس کی نظر کہانی کے اینڈ میں لکھے ہوئے شبدوں پر گئی لکھا تھا تی اینڈ آیوش نے پھر پین سے اسے مٹایا اور لائٹس بند کر سونے لگا جیسے ہی آیوش نے آنکھے پند کی اسے پند آخوں میں ہی تیوار پر لگی تصویر سے ڈراؤنیاں کے نکل کر اپنے پاس آتی ہوئی دکھائی دی آیوش ٹڑکے کارن چھٹکے سے اٹھا دیکھا تو تصویر وہیں تھی اس نے لائٹس آن رکھنا ہی صحیح سمجھا اور سونے لگا کیا اچانک لائٹس چلی گئی آیوش اٹھکے روم میں ٹورچ دیکھنے لگا اور اسے ایک آواز آئی آیوش ٹورچ ملنے کے بعد ٹورچ کی روشنی روم میں چاروں طرف گھومائی رہا تھا کی ٹورچی روشنی تیوار پر لگی تصویر پر گئی تصویر دیکھ کے آیوش کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی تصویر میں جو ٹراؤنی آنکھیں تھی ان سے خون بہ رہا تھا یہ دیکھ آیوش کافی ڈر گیا اس نے تورن ٹیلی فون اٹھا کر ہوتل کے ریسیپشن پر فونگ لگایا سامنے سے کوئی کچھ بولتا اس سے پہلے آیوش نے خبراتے ہوئے کہا یہاں میرے روم میں لائٹ نہیں آ رہی یہاں مجھے کچھ عجیب چیزیں دکھائی دے رہیے پلیز زلدی میرے روم میں آو پلیز اور سامنے سے صرف ایک آواز آئی سر میں بس اپھی آیا آئیوش نے فون کٹ کیا ہی تھا کہ اسے تروازے کی طرف سے ایک آواز آئی سر آئیوش نے ٹوڑچی روشنی تروازے پر کی تو سامنے تروازے پر روم بوئے کھڑا تھا اور روم بوئے کے چہرے پر ایک عجیب سی سمائل تھی آئیوش نے ٹڑتے ہوئے کہا کونو کونو تم روم بوئے نے کہا سر ابھی آپ نے ہی تو کہا کہ چلدی روم میں آؤ آئیوش ہاں یہ لائٹس کیوں گئی ہے پلیز چلدی جنریٹر آن کیجی مجھے یہاں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا روم بوئے ٹھیک ہے سر اور دیکھتے دیکھتے آئیوش کی آنکھوں کے سامنے وہ روم بوئے تروازے کے پار ہو کے چلا گیا آئیوش توڑ چلے کے بھاگتا ہوا تروازے کے باہر گیا تو روم کے باہر آئیوش کو کوئی روم بوئے دکھائی نہیں دیا آئیوش درہ درہ پورج کی روشنی کے ساہری نیچے بھاگتا ہوا گیا اور ریسیپشن پر جا کر رکھا تو اسے ریسیپشن پر کوئی نہیں ملا آئیوش چور سے چلا کے کہا کوئی ہے ہے کوئی یہاں میں آنکھے لفظ گیا ہوں پلیز میری ہیلپ کرو پلیز اور اسی کے ساتھ پیچھے سے کسی نے آئیوش کے کندے پر اپنا ہاتھ رکھا آئیوش ڈڑھتے ڈڑھتے اپنی کردن پیچھے کھوما کے دیکھا تو پیچھے اسے کوئی دکھائی نہیں دیا مگر آئیوش کو اپنے کندے پر کسی کے ہاتھ رکھنے کا احساس اب بھی ساف ساف ہو رہا تھا آئیوش آگ بند کر کے رونے لگا اور کہنے لگا پلیز مجھے مت مارو مت مارو مجھے میں نے کیا بھگاڑا ہے تمہارا پلیز دانے دو مجھے اور اسی کے ساتھ آئیوش کو ایک آواز سنائی دی سر آئیوش نے جیسے ہی اپنے آنکھیں کھولی ٹھیک سامنے اسے تصویر والی ٹراؤنی آنکھیں لیے وہ روم بوئی دکھائی دیا اور ان آنکھوں سے کھون بیرا تھا اسے دیکھ آئیوش کی چیک نکل پڑی اور ایک جھٹکے سے آئیوش کی نین ٹوڑ گئی آئیوش نے ترند لائٹ سون کی اور چاروں طرف دیکھا تو آئیوش کو یہ سمجھ آ گیا تھا کہ یہ جو کچھ بھی آئیوش کے ساتھ ہوا وہ محض اس کا ایک سپنا تھا آئیوش نے ترند بیٹ سے اٹھا اور اپنے پسینے پوچ پانی پینے لگا آئیوش روم کی لائٹس اون کرنا ہی صحیح سمجھا اس نے روم کی لائٹس اون رکھ جیسے ہی سونے لگا اور آئیوش کو دروازے کی طرف سے ایک دفت تک دنائی تھی آئیوش نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے وہی روم بوئی کھڑا تھا جسے آئیوش نے اپنے سپنے میں دیکھا تھا آئیوش نے ساتھی ساتھ دروازہ بند کر دیا اور آئیوش کو دروازے کے پار ایک آواز آئی کب تک بھاگے گا تو مرنا تو اب تجھے بھی بڑھے گا یہ آواز آئیوش کے لئے چانی پہچانی تھی آئیوش نے کہا مجھے ماف کر دے پلیز اشوک مجھے ماف کر دے پلیز مجھے مت مار اشوک پلیز مجھے اپنی گلتی کا احساس ہے مجھے مت مار اشوک پلیز اور آئیوش کو اپنے پیچھے سے کا آواز سنائی دی اس نے پلٹ کے دیکھا تو اس کی ڈائری کے پنے کھلے تھے آئیوش ڈڑھتے ڈڑھتے ڈائری کی طرف بڑھا اور دیکھا تو اس کے مٹائیوے شبطوں کے آگے پھر وہی لکھا تھا دی اینڈ اور دیکھتے دیکھتے سامنے کی کھڑکی کے کاشکو سر چھے آئیوش کے شریر میں چاکو سے اور اسی وقت آئیوش نے اپنا دم دوڑ دیا آئیوش کا دوست اشوک جسے بھی ہورر کانیاں لکھنا بڑھا پسند تھا اور دونوں ساتھ ہی ایکی بینک میں کام بھی کیا گڑھتے تھے پر سنسار میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کی طرح کی دیکھ کے خوش نہیں ہوتے آج اسے آر دن پہلے ایک آوارڈ فنکشن میں آئیوش کے دوست اشوک کو بیشٹ ہورر اسٹوری کا آوارڈ ملا تھا اور یہ بات آئیوش کو ناغوار گزری کیونکہ اشوک کو آئیوش نے ہی پوری نولیز دیتی کہ کس طریقے سے کہانی لکھی جاتی ہے کیا کرنا ہوتا ہے کیا نہیں آئیوش اس بات کو سوکار ہی نہیں کر پایا کہ ایک ٹیلینڈ کو پیار اور سپورٹ لوگوں سے ملتا ہے ہورر فنکشن ختم ہونے کے بعد دونوں رات کو کار سے گھر لوٹ رہے تھے آئیوش ساتھ ہی ساتھ ڈریٹ کیلی کر رہا تھا اچانک اس نے وہ کانچ کی بوٹل اٹھا کے اشوک کے سر پہ چوڑ سے دیمائی آئیوش what's wrong with you man آئیوش نے پورند کار دو کی اور کار سے باہر آ کر اس نے آئے اشوک کو پکڑ کر کھیستا ہوا کار سے باہر لے گیا اور اشوک کی کولر پکڑ کر اسے کہا کہ اتنی مہنت میں نے کی ہے اور اوار تو لے جائے گا میں نے سب کس تجھے سکھایا اور آس تو مجھ سے آگے نکلے گا آئیوش نے اشوک سر پکڑ کر شیشے کے چور چور سے مارنے لگا مارتا ہی گیا مارتا ہی گیا مارتا ہی گیا اشوک وہیں گر گیا اشوک سر میں شیشے کے ٹکڑے تھسنے کے کارن خون جادہ بے گیا اور اشوک نے وہیں اپنا تم توڑ دیا آئیوش نے اشوک کی لاش کو ایک ندی میں فینگ گیا اور وہاں سے چلا گیا مگر کہتے ہیں کہ برے کا نتیجہ برا ہی ہوتا ہے آئیوش نے جیسا کیا ویسا یوں سے فل ملا برے کو برا ہی ملتا میں ہوں سنیل اور یہ تھی ایک کہانی آئیوش کی ملتا